السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکر میں تو بلکل ٹیک ٹاک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیر گیسے ہوں گے آج پھر سے حاضر ہوں میں اپنے نئے بلوگ کے ساتھ جو کہ بہت انٹریسٹنگ اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا میرا وہی بنایا ہوا نیبو کا اچار جو دھورا تھا اور میں پورا اسے تیار ہی نہیں کر پا رہی تھی بس میں نے انہیں نیبو کو گرم کھولتے ہوئے پانی میں یہ دیکھیں میں نے پھر سے کلیپ ڈالا ہے کیونکہ بہت سے لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہوتی ہیں تو ان کو نہیں سمن میں آتا ہے کیسے بنایا تو یہ دیکھیں میں نے کھولتے پانی میں نیبو ڈالا ہے کیونکہ سوفٹ ہونا ہے تو بس میں نے اوبالا نہیں ہے بلکہ گرم پانی کھولتے ہوئے میں بس ڈالا ہے اور ڈال کر اسے نکال لیا اور صاف کپڑے سے پوچھ کر پانی کی نمی نہ رہے تو میں نے تھوڑی دیر دھوپ میں بھی سکایا ہے اور یہ دیکھیں انگیرینٹس جو کہ ہیں کالی یہ مرچ ہے اور زیرہ سوف اور یہ ہے بڑی والی لال الائچی یہ سارے دیکھیں سب لائن سے میں نے دکھائے ہوئے ہیں یہ زیرہ ہے یہ کالی مرچ ہے اور یہ سارے انگیرینٹس جتنے بھی میں نے دکھائی ہیں یہ سارے بس میں تو واش تو ضرور کرتی ہوں تو میں نے سکھا لیا ہے واش کر کے اور اس کے بعد میں میں انہیں پرائی پین میں ڈال کر اور یہ کالا نمک ہے اور وہ بھی ہے کالا نمک اور سفید نمک دونوں ہیں اور ہنگ بھی اس میں پڑتی ہے تو بس میں نے یہ سارے انگیرینٹس جو ہیں وہ میں نے سکھا لیا ہے اور ابھی انہیں میں بھون کر ان کو پیس کر ڈالوں گی یہ دیکھیں اب میں نے وہ سارے دھوپ میں میں نے سکھا لیا تھے نیبو بلکل بھی پانی کی نمی نہیں رہنا چاہیے ورنہ یہ نیبو کا اچار خراب ہو جاتا ہے تو بس پانی کی نمی نہ رہے میں نے دو دن انہیں دھوپ میں سکھا لیا دو دن میرے یوں ہی ہو گئے تھے کیونکہ میں بنائی نہیں پا رہی تھی تو مجھے میں نے دھوپ بھی دکھا لیا خیر وہ اچھے سے سوک بھی گئے تھے تو بس ان کو اس طرح سے میں ٹکڑوں میں کٹ کر لوں گی چاہے دو بھی آپ کر سکتے ہیں میں نے ان کو چار ٹکڑوں میں کٹ کیا ہے یہ دیکھئے گا اور بہت اچھے سے میرے نیبو کٹ ہو کر پھر میں نے اس میں ہلدی اور وائیڈ نمک جو تھا وہ میں نے ملا کر ان کو رکھ دیا ہے اور میرے سوفٹ تو پہلے ہی سے آئے کوئی کوئی کچھے لوگ جو ہیں کوئی کچھے بھی نیبو کا بنا لیتے ہیں یہ دیکھئے ہنگ لی کال لائی ہوں میں تو بس یہ ہنگ بھی اس میں ڈالوں گی تو اس طرح سے میں نے نیبو کا اچار بنایا بہت ٹیسٹی ہوتا ہے آپ اسی طرح سے اسی میتھڈ سے بنا کر دیکھئے گا تو بہت اچھا آپ کو لگے گا اور لمبے سمیہ تک یہ چلنے والا ہے کوئی خراب نہیں ہوتا بینہ تیل کے دیکھئے میں روست کر رہی ہوں یعنی اب اسے بھون کر تھوڑی دیر پھر میں مکسر میں ڈال کر اس کا پاودر دردرہ بس پیسنا ہے پاودر بلکل نہیں بنانا ہے تو بس میں نے یہ دیکھئے گا میں اسی طرح سے تھوڑی سی ہلکی آج پر بھون رہی ہوں اب یہ دیکھئے میں نے مکسر میں ڈال دیا ہے اور مکسر میں اس کو اتنا بس پیسنا ہے کہ دردرہ سا رہے بلکل سے پاودر باریک نہیں کرنا ہے یہ میرا ہو گیا ہے تیار پاودر اب یہ میں سائٹ کر دوں گی اور بس اس کو جو ہے یہ دیکھئے گا تھوڑا سا یہ نیبو کا رس جو ہوتا ہے نا تو وہ ہلدی کا وہ اس طرح سے وہ چھوڑ گیا ہے ہلدی کچھ مجھے کم لگ رہی تھی تو میں نے ڈال دیا اب یہ ہے کالا نمک کالا نمک اب اس میں ڈالوں گی پہلے تو وائٹ ڈالا تھا پھر کالا نمک اور یہ وہی سارے پسے ہوئے مسالے اور کشمیری لال مرچ کشمیری لال مرچ بھی میں نے ڈالی ہے تو بس یہ کشمیری لال مرچ اس لیے ڈالی ہے ذرا کچھ اچھا سا کالا رہانے کے لیے وہ کوئی تیک ہی نہیں ہوتی تو لال مرچ میں نے اپنے اسی حساب سے ڈالی ہے اب میں نے لے لیا ہے یہ جار جو ہے چاہے آپ لے سکتے ہیں پلاسٹک کا بھی لے سکتے ہیں شیشے کا بھی لے سکتے ہیں شکر کے اتنے اچھے سے سکھا لینا ہے کہ مطلب پوچھ کر دھوپ لگا کر سکھا کر کہ بلکل بھی اس میں پانی کی نمی نہ رہے تو بس اس طرح سے میں نے اس میں پھر جار میں کر کے اور رکھ دیا لمبے سمیتہ ہے کہ اب یہ چلنے والا ہے اور خراب بھی نہیں ہوتا ہے اور کوئی بھی اس میں نہ تیل ویل میں کچھ نہیں ڈالوں گی اچھا میں چاہوں تو دھوپ لگا بھی لوں نہیں تو دھوپ نہ لگا تب بھی ٹھیک ٹھیک ہی رہے گا یہ اچھا رہے گا اور بہت ٹیسٹی بھی ہوتا ہے یہ اچھا میں نے بنایا ہے اپنی حفظہ کی کیونکہ میری حفظہ جو ہیں یہ عام کا اچھار بھی میں بناتی ہوں جب عام چلیں گے تب میں عام کا بھی اچھار بناوں گی تو بس میں نے اس طرح سے سجار میں ڈال دیا ہے اور اس طرح سے میں نے رکھ دیا ہے اب حفظہ تو ان کو تو اتنا بھی نہیں سبر آ رہا تھا تو وہ لے کے آج ہی کھانے کے لیے چل دی امی امکالے تو میں نے منع کیا کہ ابھی ہے تو سوفٹ کیونکہ میں نے کھولتے پانی میں ڈالا تھا سوفٹ تو ہو ہی گیا ہے اچھا کچھے نیبو کا جو بناونا تو وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ بہت ٹائم تک اس کو گلنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے میرا زیادہ ٹائم تلق نہیں گلانا پڑے گا بس وہ تو خود ہی سوفٹ ہو چکا ہے تو بس میں نے اس طرح سے اور کبھی کبھی بس اس کو ہلا کر اوپر نیچے کر کے ذرا تھوڑا سا ایسے کر دی آج ہو چکا ہے جمعہ کا روز اور میں نماز ادا کر رہی تھی تو میں نے آج صبح سے کچھ بھی شوٹ ہی نہیں کر پایا کیونکہ جمعہ کی روز میں یہ اتنی مصروفیت ہوتی ہے کام کی یہ دیکھیں گائز آج پاپا لائے ہے سمو سے اور یہ ہے ازل یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں آج پاپا مونگفلی بھی لائے ہیں اور سمو سے بھی لائے ہیں تو ہو چکی ہے آج نیکس مورننگ اب تو پھر میں نے جو تھے آج بنانا تھے مجھے بت ہوئے کے پراتے تو کیونکہ ماشاءاللہ سے حفظہ نے کہا تھا مجھ سے کہ آج میں نے کھانا ہے بت ہوئے کے پراتے بت ہوا رکھا ہوا تھا فریج میں تو میں نے بنا دیئے تھے لیکن میں نے کوئی ریسپی نہیں دی کیونکہ مجھے بہت جلدی تھی آج مجھے جانا ہے ہزبین کے ساتھ ہی نکلنا ہے ان لوگوں دونوں کو تو میں نے بھیج دیا تھا کیونکہ ان کے پیپر چل رہے ہیں تو اگزامٹس ہو رہے تو پھر میں نے انہیں بھیج دیا تھا اور میں نے نکلنا تھا ہزبین کے ساتھ تو میں بس تیاری میں جلدی سے لگی تھی میں جا رہی ہوں تو اس روز اور کچھ مجھے شاپنگ بھی کرنی تھی کیونکہ سردیاں ہیں تو یہ دیکھئے موسم دیکھئے میرے یہاں پورا نو بج رہا ہے لیکن موسم ایسا ہو رہا تھا کورا کورا بہت زیادہ دھوندہ ایسا تھا کچھ بھی زیادہ تر دکھنی ہفظہ کے لئے لے رہی ہوں یہاں پر دیکھ رہی تھی ڈینیم کیونکہ ہفظہ نے مجھ سے بہت پہلے کہہ رکھا تھا لیکن آج میں نے ہفظہ کو سرپرائز دینا تھا کیونکہ میں ہفظہ سے بتا کر نہیں گئی تھی کہ میں آج کیا لینے جا رہی ہوں میں نے تو یہی بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر کے یہاں جا رہی ہوں تو ہفظہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور میں نے گھر پر آکر آپ کو دکھانا ہے کہ میں نے کون سی چوس کی ہے تو خیر ماشاء اللہ سے میرے بچے میری ہی جو میں جیسے نا پسند کر لیتی ہوں تو بس وہی وہ بھی پسند کر لیتے ہیں اور بس یہی میں نے لے لیا تھا یہاں پر دیا دیکھئے میں نے ساری شعب دکھائی ہوئی ہے دکھا رہی ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہیں اور یہاں پر میں چلی گئی تھی لیکن مجھے خاص طور سے کچھ نہ ہی سستا یہاں پر دیکھا اور نہ ہی مطلب کچھ ایسا سمجھ میں آیا جو کہ مجھے لینا تھا جو مجھے لینا تھا وہ میں ضرور سے دیکھ رہی تھی یہاں پر مجھے بڑے والے جو کپ ہوتے ہیں چائے پینے والے تو بس وہ مجھے وہ لینا تھے تو یہاں پر میں نے دیکھا مجھے کچھ ریزائن کچھ پسند نہیں آیا تو میں نے یہاں سے نہیں لیا پھر کوئی بھی میں دیکھئے عجیب سہائیں مجھے نہیں اچھے لگے تھے تو یہ میں نے نہیں لیا کچھ بھی یہاں سے پھر میں چلی گئی اور آگے تو یہی سب میں نے دیکھا تو مجھے یہاں پر کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اس سے تو پھر میں نے رکھ دیا اور میں آگے بڑھ گئی پھر میں نے دوسری جگہ سے جا کر جو مجھے لینا تھا میں نے وہ لیا ہے آکر میں دکھاؤں گی آپ کو کہ میں نے کیا لیا آئی اپنی آپی کے یہاں اور وہاں تو مجھے ریسٹ کرنا ہی آئے کیونکہ ان کے ایسا ٹھکانے پر مکان ہے کہ مجھے ضرور ہی جانا پڑ جاتا ہے وہاں پر تو میں وہیں بیٹھی ہوں میں آگئی ہوں اپنے گھر پر جو کہ مجھے میں دکھاؤں آپ کو کہ میں کیا کیا لے کر آئی تو میں یہ حتو ہے ہفزہ کی ڈینم اور ہفزہ کو تو خیر بہت اچھی لگی لیکن ہفزہ ازل نے میرا دل توڑ دیا اور ازل کو اس میں پاکٹ نہیں تھی ہڈی میں تو بس انہیں پسند نہیں آ رہی کہہ رہے ہیں مجھے چاہیے ہے سمارٹ بوچ اب ان کو اے ان کے تو بچوں کے تو واقعی میں ایک سے ایک ڈیمانڈ پڑتے ہی رہتے ہیں تو بس یہ جو ہے یہ ہفزہ کی ازل کی ہڈی ہے یہ دیکھئے گا اس میں بس پاکٹ سائیڈ میں جو ہوتی ہے نا تو وہ میں نے دھیانی نہیں دیا وہاں پر تو وہ اس میں پاکٹ نہیں تھی تو بس ان کو اب یہ پسند نہیں آ رہی ہے تو کہہ رہے ہیں یہ ہفزہ کو دے دیجئے آپ مجھے سمارٹ بوچ چاہیے ان کا ڈیمانڈ پھر سے دوسری ہو گئی دیکھئے یہ میں نے لیے ہیں کپ کیونکہ میرا ہفزہ نے میرا کپ جو ہے وہ شہید کر دیا ہے توڑ دیا ہے مطلب کی تو بس پھر میں نے یہ دیکھئے ہیں اس میں جو ہے کر رہی ہیں میچ کے امی یہ تو بلکل اچھا یہ ہونٹی کا جو ہے کلر یہ کپ کی طرح ہے لیکن اس میں صاف آ ہی نہیں رہا ہے میں کہا کون سا لے لوں کون سا اچھا لگ رہا میرے لیے یہ تو دیکھو میرا ہو گیا یہ آپ ازل کا ہو گیا آرے نہیں یہ دیکھیں یہ میرا ہو گیا یہ ازل کا ہو گیا آپ کا جو ہوئے وہ آپ لے لے باہ بہتی میند لے کر آئے ہم ان کو دے دیں نہیں فیلال میری امی ہے جو میری امی کو پسند آئے گا وہ ہی لیں گی آپ توٹ تو میرا گیا ہے ہاں تو آپ ہی لے لیے مجھے لینا آئے تو جی تو آد بھئی یہ ہی لیا اور گائز سب سے اچھی بات یہ ہے یہ بھی میرے آ رہی ہے اور میری ڈینیم بھی میرے آ رہی ہے تو دونوں چیزیں میری ہو گئیں اب ازل کو دیکھیں گے آگئے ازل کو اب امی پھر جائیں گی پھر ازل کی دوسری لے کر آئیں گی اگر لے کر آئیں تو ہمیں نیمرا میں لیے سمارٹ ووچ لے آنا یہ دونوں چھوڑ کے سمارٹ ووچ چاہیے بس ازل کو بھئی یہ نہیں پسند آ رہی تو کوئی بات نہیں لیکن مجھے ابھی تو نہیں اب پھر کبھی جاؤں گی تو میں ازل کے لیے دوسری بھی لے کر آ سکتی ہوں اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ لے کر آؤں ابھی تو وہ کہہ ہی رہے ہیں صرف لیکن میں نے مجھے پہنانا یہ شام ہو جاتی گھر آتے آتے تو پھر مجھے کچھ دیکھی ہی نہیں رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے تو پھر میں نے آتے ہی آتے بس جلدی سے حفظہ بولی میں نے تو بہت کچھ سوچا ہے تو پھر بولی کہ نہیں یہ آج آپ انڈوں کا خوبینہ بنا لیں وہ جلدی بھی بن جاتا ہے اور پھر آپ کو ٹائم بھی نہیں لگے گا اور میرے بچے دونوں ہی حفظہ بھی ازل بھی دونوں بہت شوق سے کھا بھی لیتے ہیں تو پھر میں نے بھی یہی سوچا چلی ہے میں بنا لیتی ہوں انڈوں کا خوبینہ تو بس میں نے انڈوں خوبینہ جلدی سے تیار کر لیا میں نے کوئی ریسپی نہیں دی کیونکہ یہ آج پاپا آگئے ہیں اور ابھی دیکھتے ہیں کہ پاپا لائے ہیں کیا اور یہ آج پاپا لائے ہیں پیٹھا اور یہ دیکھئے یہ لائے ہیں مونفلی تو آج مونفلی اور پیٹھا لائے ہیں پاپا ہمارا ولوگ تھا یہی تو اگر آپ کو ہمارا ولوگ پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولوگ میں تھینکس فور واشنگ اور اللہ حافظ